سلام علیکم میں ہوں ڈاکٹرن سارا منگ تی ایچ ٹی الٹرنیٹو میڈیسنس میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بائیولوجیکل میڈیسنس اور الٹرنیٹو میڈیسنس کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے ٹرائٹی پلیکس ای ڈی ٹی اے اس کا کام ہے بند رگوں میں جو کیلشم کے ڈپوزٹ ہیں جو بلڈ پر شرف فالج اور ہارٹ رٹے کا سبب بنتے ہیں ان کو ختم کر کے خون کی سرکولیشن کو صحیح کرنا اس کے علاوہ یہ لیڈ مرکری اور دیگر ہیوی میٹرز کو بھی ختم کرتا ہے جس سے ڈپریشن کیڈنی فیلیور جسمانی معذوری جسم میں اکڑا اوپن کمر میں درد اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں یہ ہے پورٹیشن ڈائی کرومیٹ اس کا فنکشن ہے رگوں میں موجود کولیسٹرول اور یہ کولیسٹرول کے پلاکس ہیں ان کو ختم کرنا جس سے ہارٹ اٹیک فالج اور بلڈ پیشر جنم لیتے ہیں یہ ہے کرومیٹ کلورائٹ اس کا ایکٹیو جو جز ہے کرومیم ہے وہ گزائی جز ہے اس کا فنکشن ہے کاربو ہائیڈرز پروٹین اور فیٹ کے میٹابولزم کو صحیح کرنا پیریفیرل نیوروپیتھی یعنی آساوی کمزوری کو دور کرتا ہے اور انسولین ریسیسنس کو دور کرتا ہے جس کے وجہ سے یہ ڈائیپٹیز یا شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ ایم این ڈی یا آساوی کمزوری کے جو بھی مریض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے دوستو جو ہم نے آپ کو پرائیڈرز دکھائی ہیں یہ ان کے فائدے بھی بتا ہے مگر ان کے سائیڈ ریفیرٹس بھی ہوتے ہیں ہم ریسرچ کر کے ان کے سائیڈ ریفیرٹس ختم کر کے پھر یوز کرتے ہیں